ادالتی اصلاحت کے لیے قانون سازی وفاقی قابینہ نے بل کے مسوودے کی منظوری دے دی کچھ دیر بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا مسوودے کے مطابق ازخد نوٹس کی سماعت سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز کریں گے ازخد نوٹس کے فیصلے پر تیس دن کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق دینے کی تجویز اپیل دائر ہونے کے چودہ روز کے اندر سماعت کے لیے مقرر کرنا ہوگی حکومت نے الیکشن سے فرار کا نیا طریقہ ڈھون لیا چیف جیسٹس کے اختیارات میں کمی کے لیے قانون سازی کا مطالبہ وزیراعظم شہبان صریف کا خطاب میں کہنا تھا ججوں کے اختلافی نوٹ کے بعد قانون سازی ناگزیر ہے آج عدلیہ اور مکننہ کے اختیارات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں آئین نے اداروں میں پاور کی تقسیم کی ریڈ لائن لگائی مگر آج آئین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے نوے روز میں انتخابات کرانا آئینی ذمہ داری ہے سادہ سا سوال ہے الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی الیکشن التواص سے متعلق اس میں چیف جیسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس کہا کاروائی قطول نہیں دینا چاہتے ہر چیز کو متنازع بنانا کسی کے مفاد میں نہیں حقائق دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں فیلحال سنجیدہ معاملات سے توجہ نہ ہٹائی جائے ایٹرونی جنرل کو معاملت کی ہدایت کر دی دہشتگردی کے حالات بینظیر بھٹو کی شہادت کے باوجود الیکشن ہوتے رہے ہیں چیف جیسٹس عمر عطا بندیال کے انتخابات التواصل پر ریمارکس کہا دوسری جنگ عظیم میں بھی انتخابات ہوئے تھے جیسٹس منیب اختر نے کہا کہ الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو تیار رہنا چاہیے استفسار کیا کیا گیرنٹی ہے اکٹوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے جیسٹس ایجاز الحسن بولے کہ چیف جیسٹس الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا کہ چار ماہ میں الیکشن کروا سکتے ہیں فنڈز فرہام کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی میرے قتل کی سازش میں رانہ سناؤلہ قلیدی کردار ادا کریں عمران خان کی سی پی این کی وفظ ملاقات میں گفتگو کہا کہ سازش کے باقی دو کرداروں کے نام پہلے ہی بتا چکا رانہ سناؤلہ ایک بزل آدمی ہے قتل کی دھمکیوں اور ادارے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا مزید یہ کہا کہ الیکشن اگر مقررہ تاریخ سے آگے گئے تو سمجھے قانون ختم پی ٹی آئی کے امیدوار تیس اپریل کے حساب سے مہم جاری رکھے کسی کو قتل کی دھمکی نہیں دی سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کی رانہ سناؤلہ نے یو ٹرن لے لیا کہا عمران خان کے خلاف ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا انہوں نے جو روایت قائم کی اس کی ابھی تک پکڑ نہیں ہوئی روزانہ کی بنیاد پر انہیں زمانت مل رہی ہے پی ٹی آئی کو کچلنے کے حرب اختیار کیے جانے لگے عمران خان پر ایک ہی دن پندرہ مقدمات درج کیے جانے کا انکشام تفصیلات سامنے آگئی صرف اسلام آباد میں اٹھائیس پرچے کار دیے گئے دس آوے اس کے مطابق ایک مقدمہ عدالت خارج کر چکی ہے دیگر پر ٹرائل اب بھی جاری ہے اور طریقہ انصاف کا انسانی حقوق کی خلاف ورزی اوپہ جام دوزیر تیار صحافی عرشت شریف کے قاتل کی تفصیلات بھی شامل عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ثبوت تصویر کے ساتھ دوزیر کا حصہ سیاسی قائدین اور کارکنان کے خلاف جھوٹے مقدمات کی تفصیل درج ہیڈلائنز آپ جان چکے اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیہ کسی بھی خبر کلے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے صرف bolnews تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اس کا قوم نکل کھڑی ہوا ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے